تری تقریب در افشاق تری بز میں سخن فرصا لبک گندے میں بسم اللہی مجرہا و مرسا گرامی المرتبت جناب صدر تقریب زیادشاں جناب مہمانے خصوصی اور جملہ سامین و حاضر آج اس موزو پر لکشائی کی چسارت کر رہی ہے وہ اس کلائے دل سوز گھڑل شکن ہے کہ کلم کو کفتیں شمبش نہیں اور فکر کو کفتیں مرسائی نہیں یہ موزو ان میں بس اور بے قسماؤں کا موزو ہے کہ جنہوں نے اپنے جواب بڑا بیٹے اپنی آنکھوں کے سامنے سما ہوتے بھی دیکھیں آج ان مہنوں کی بات کرنی ہے کہ جن کے بھائی اور کے سامنے گولیوں نے چھلی بھی ہوئے اور وہ بھائی اور وہ بھائی کہ جن کے نظروں کے سامنے ان کی پہلوں کی اسمت پھرین کی گئے جناب مہمانہ یہ کوئی ماضی پریب یہاں ہاری کا قصہ نہیں بلکہ انیس سو اٹھانیس ہی کہ جب برگرہ راجہ گرام سنگھیں کشمیری اماد پر دلوں شپا کے تہار دو ڈالے اور صاحب ہی بھولت نے اپنی اپنے پاس ریانتز میں داخل کی اور کشمیریوں پر دل کی آدھیا سڑھا کر تحریقوں دبانہ سامنے لیکن تکرہ دی وقت کشمیری اماد میں سڑھ شکایا نہیں بلکہ اپنی چالوں کے نظرانے پیش کر کے ینارہ پرن کیا کے ہے حق پر ہمارا آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی ہم لے کے رہیں گے آزادی چنابے والا مقبوضہ کشمیر میں بھارٹی ترندو انسانی حکوم کو جس طرح سے پامان کیا اور انسانیوں کے ساتھ چاہرے کھیلی اس کی امسان پوری دنیا میں کہی نہیں ملتی کہ انسانوں سے یہاں بھارٹی اپاس کے ہاتھوں لابو شہری شہید آ چکے ہیں اور انسانوں ان کے متشہددانہ طلوع سے جسمانی طور پر ماتور آ چکے ہیں ظلم اور ستن کی انتہا تو دیکھئے کہ اور تو اور خادیر کی انسانی تک کشمیر میں محسوس نہیں معصوم بچوں کا گھرانے تضریف گھوڑیوں سے چھلنے گا دیا جاتا ہے شیر خان بچوں کا کرتی دو پر ٹھگھنٹی ستھی میں بھوکر پیاس کا نشانہ بنایا جاتا ہے ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ سر کی آنکھوں سے مظاہریں قدرت کام بزارہ سندے پانوں کی بزارہ چھیل لی جاتی ہے اور ساروں لابوں کو بخیر کسی جنگ کے چیلوں میں دار دیا جاتا ہے آج وہ کشمیر محکوم و مجبور و عصیر آج وہ کشمیر محکوم و مجبور و عصیر کر جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ سوئی کر جسے اہلِ نظر کہتے تھے ایرانِ سوئی چنانے والا یہ ایک ایسی اندوح ناگ داستہ ہے کہ جو میں بنا کرتی ہوں لیکن یہ خط بہانے والے ہیں مجھے افس تو اس بات پہ ہے کہ آخر کیوں کہ آخر کیوں چنانے والا وہ انسانی حقوق کا عرض پڑھتا اقوام میں مطاہلتا ایک خاموش طبع شائد کا کرتا ادا کر رہا ہوں انسانی حقوق کا عالمی منشور سب انیس سو اٹھالیس میں اقوام میں مطاہلتا پوری دنیا کے سامنے پیشت کی کیا اس میں سب سے پہلا ملک دام یہ نہیں کہ سب انسان پر اوپر پیدا ہوئی ہے اور حقوق و قصد کے لحاظ سے سب فرابر ہیں سامینہ دی وقات اس عالمی منشور میں تو یہ بھی رقم ہے کہ کسی فرقا طبع تستیر کرتا یا نظر پیس نہیں کیا میرا طبع یہ ہی کہ اقوام مطاہلتا وہ عالمی منشور جو کس نے خود انسانی رغم کے تحفظ کے لئے پیش کیا کیا کشمیر کے لئے نہیں گھر ہے تو پھر بتانا ہوگا کہ آج جب کہ انسانی اور کشمیر میں پسند رہی ہے انسانیت وہاں تک تو رہی ہے تو اقوام مطاہلتا خاموش کیوں ہے اقوام مطاہلتا خاموش کیوں ہے سامینہ دی وقات پشمیر کی تحقیم ہے ابھی بھی وہ لمحہ پراہوش نہیں کرتا ہے کہ جب انیسٹو انیسٹالیس میں پشمیری مجاہی بھی نیت راجع کر اور بھارتی اقواش کا ناکم چلے جدوائے اور بھارت اس مسئلے کو اقوام مطاہلتا بھی نہیں کریں اور شنگ بندی ہوگا اقسوس تاقسوس صدریان مطاہلت شنگ بندی تو ہوگئے مگر ستم دری پڑھنا ہو سکی اس مدری پڑھنا ہو سکی اور آج پر کشمیر کا مسئلہ اقوام مطاہلتا میں چھونتا دو پڑھاکے اگر یہ سلسلہ اقوام شاری رہا تو یہ دنیا جان ہے تو یہ بھو بھوٹ ہے جو فاطل کا مٹانا بھی چاہتی ہے اور سائل کے بچوں کو چکڑنا بھی سے آتا ہے پر انتے قوم میں یہ خیرت حمیت اور دلائی پیدا ہوتی ہے کہ وقت آنے کر اپنی جان کو دلائی نہیں سمجھتی جنابے والا اسی دل اور دلگی کو مٹانے کے لئے اسی دھٹی کے ایک عظیب سبھوٹ خالقِ حضورتی کے ہاں پیش کر دیں ہمیشہ ہمیشہ کے لئے یہ تاریخ رقع کر دیں کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن نہ مالے کو نیمت نہ کشتر کشاو نہ مالے کو نیمت نہ کشتر کشاو کر دیں اس پھٹی سے ہمس وفا کروڑ کریں صالت میں چھڑکانا حافر کریں رہیں گے اے پرہان نے تجھا میں شہادت نوش کر لیا لیکن اس کا بچہ بچہ پرہان موسکت پر مانی چہتا حس لڑکتا بمالے نلد بلاغ کو دیں